اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا نیکس ٹاپک ہے پوٹینشل گریڈینٹ تو پوٹینشل گریڈینٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ فگر دیکھیں یہاں پوزٹیو چارڈ ہے اس کے گردہ گرد یہ سفیرز کے حصے دکھائے گئے ہیں یہ سفیر یہاں پر ایکوی پوٹینشل سرفیسز ہوں گی ایکوی پوٹینشل سرفیسز وہ ہوتی ہیں جن کے ہر پوائنٹ کا پوٹینشل سیم ہو ایک ایسی سرفیس جس کے ہر پوائنٹ کا پوٹینشل برابر ہو اسے ایکوی پوٹینشل سرفیسز کہتے ہیں تو یہ سفیر اس کے ہر پوائنٹ کا چار سے ڈسٹنس سیم ہے اس لیے ہر پوائنٹ پر پوٹینشل بھی سیم ہوگا فرض کریں یہاں پوٹینشل ٹو وولٹ ہے یہاں پہ تو ادھر بھی ٹو وولٹ ادھر بھی ٹو وولٹ ادھر بھی ٹو وولٹ ادھر بھی ٹو وولٹ تو یہ والی پوری سرفیس جس کے ہر پوائنٹ کا پوٹینشل سیم ہو اسے ایکوی پوٹینشل سرفیس کہتے ہیں یہ کئی ایک بن سکتی ہیں یہ بھی ایک ایک ایکوی پوٹینشل سرفیس ہے یہ بھی ایک سفیر کا پارٹ دکھایا گیا ہے جس کے سنٹر پر چارج رکھا ہوا ہے اس سفیر کے ہر پوائنٹ کا چار سے ڈسٹنس چونکہ سیم ہے اس لئے ہر پوائنٹ پہ پوٹینشل بھی سیم ہوگا فرض کریں یہاں پوٹینشل ون وولٹ ہے تو اس پوائنٹ کا بھی ون وولٹ ہوگا ادھر بھی ون وولٹ ادھر بھی ون وولٹ ادھر بھی کیا ہوگا ون وولٹ تو اس لحاظ سے یہ والی سرفیس بھی ایکوی پوٹینشل سرفیس ہوگی جس کے ہر پوائنٹ کا پوٹینشل سیم ہوتا ہے تو اس کیس میں فرد کریں ان کے درمیان ڈسٹنس ڈی آر ہے اور یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے جیسے ہم نے فرضی ایکزامپل میں پڑھا کہ یہاں پوٹینشل ٹو ہے یہاں ون ہو گیا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس میں ون کی چینج آئی ہے تو یہاں سے یہاں تک جاتے ہوئے جو چینج ان پوٹینشل ہے اس کو ڈی وی سے شو کیا ہوا ہے تو سٹوڈنٹ یہاں ہم پوٹینشل گریڈینٹ کا ریلیشن بنائیں گے یہ آپ نے پیچھے پڑا ہوگا جو پوٹینشل ڈیفرنس کا فارمولہ ہوتا ہے ورک ڈن ڈیوائیڈڈ بائی یہ چارج تو یہ ورک یہاں پر ڈی ڈی ڈبلیو کہہ لیں چینج ان پوٹینشل ڈی وی ہے یہ ہم یہاں ورک ڈن بائی الیکٹرک فیلڈ لیں گے الیکٹرک فیلڈ کا ورک ڈن جو ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے کیونکہ پوزٹیو ٹیسٹ آر پہ الیکٹرک فیلڈ کا ورک ڈن نیگٹیو ہوگا تو مائنس ڈبلیو آئے گا ڈبلیو کا فارمولہ ہوتا ہے ایف ڈاٹ ڈی آر اوور کیون آٹ آگیا الیکٹرک فیلڈ جو فورس لگاتا ہے کیونکہ ڈی آر فاصلے تک یہاں سے یہاں تک اگر آئیں گے تو الیکٹرک فیلڈ کا کیا گیا ورک ڈن نیگٹیو ہوگا تو ورک کا فارمولہ ایف ڈاٹ ڈی آر آئے گا ایف یہاں پر کس کے کل ہوگا کیون آٹ ای کے ڈاٹ کیا آگیا ڈی آر نیچے کیون آٹ ہم ویسے لکھ دیں گے تو یہ کیون آٹ کیون آٹ سے کٹ گیا ادھر کیا آگیا ڈی وی تو ڈی وی کا یہ ریلیشن بنے گا یہ آگے بھی یوز ہوگا مائنس ای ڈاٹ ڈی آر اس کو اگر ہم کھولیں گے تو یہ آئے گا ای کی مگنیٹوڈ ڈی آر کی مگنیٹوڈ کاؤس ٹیٹا ری رین کریں گے تو یہ ای کاؤس ٹیٹا ہوگا ادھر کیا آئے گا ڈی آر سٹوڈنٹ یہ جو ای کاؤس ٹیٹا ہے یہ اصل میں وہ کمپوننٹ ہے ای کا جو آر کے اوپر اوپر ہے ای کاؤس ٹیٹا is the component of ای آن آر جیسے ہم کہتے ہیں یہ ایک طرح کا کہہ لیں جو پیچھے ہم لیتے تھے کہ ایف کے دو کمپوننٹ ایک ایف کاؤس ٹیٹا ایک ایف سائن ٹیٹا ایف کاؤس ٹیٹا ایف ایکس ہوتا تھا ایف سائن ٹیٹا ایف وائ ہوتا تھا ویسے یہ ای کاؤس ٹیٹا وہ کمپوننٹ ہے جو آر کے اوپر اوپر ہے اس کو ای آر کہے لیتے ہیں اور ادھر کیا ہو جائے گا ڈی آر ادھر ڈی وی ہو جائے گا ای آر کی ویلیو بنے گی مائنس ڈی وی آور ڈی آر اور یہ ڈی وی آور ڈی آر کو کہا جاتا ہے ریٹ آف چینج آف پوٹینشل ویڈ سپیکٹو ڈیسٹنس اور ہم اس لائن کے اوپر اوپر موو کر رہے ہیں یہ لائن اس سرفیس کے ساتھ نائنٹی کے انگل بنا رہی ہے یہ دیکھیں یہ لائن یہاں نائنٹی کا انگل بنا رہی ہے تو اس ایکوپوٹینشل سرفیس یہ ایکوپوٹینشل سرفیس ہے یا یہ ایکوپوٹینشل سرفیس ہے ادھر سے ادھر جانے کے لئے ہم ادھر سے بھی جا سکتے تھے ادھر سے بھی جا سکتے تھے ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی لیکن وہ سارے رستے لینڈ تھی تھے منیمم ڈسٹنس یہ تھا ہم نے منیمم ڈسٹنس اپنایا ہے تو ہمارا دسٹنس جو ہے وہ یہاں پر مینیمم ہے یہ دسٹنس مینیمم ہے دی آر دیوائیڈنگ فیکٹر مینیمم ہو تو آنسر کے آتا ہے میکسیمم آتا ہے دیوائیڈنگ فیکٹر مینیمم ہو تو آنسر میکسیمم آتا ہے یہ ایک طرح کا ای کا کمپوننٹ ہے اسے ای بھی لکھ سکتے ہیں اور ہمارے اس کیس میں جو آر مینیمم ہے دسٹنس مینیمم ہم نے اپنایا ہے دیوائیڈنگ فیکٹر مینیمم ہے تو آنسر کے آئے گا میکسیمم یہ فیکٹر پھر بن جائے گا میکسیمم ریٹ آف چینج آف پوٹینشل ویڈ سپیکٹو دسٹنس اور یہ والا جو میکسیمم ریٹ آف پوٹینشل ویڈ سپیکٹو دسٹنس ہے اسے ہی گریڈینٹ کہتے ہیں یہ سے مراد الیکٹرک فیل انٹینسٹی اور یہ جو میکسیمم میکسیمم اس لیے کہ دسٹنس مینیمم ہے اس لیے آنسر میکسیمم نکلا کیونکہ دیوائیڈنگ فیکٹر مینیمم ہے تو یہ جو میکسیمم ریٹ آف چینج آف پوٹینشل ویڈ سپیکٹو دسٹنس ہے اسے ہم پوٹینشل گریڈینٹ کہیں گے تو یہ یاد رکھئے گا کہ الیکٹرک فیل انٹینسٹی جو ہے یہ نیگٹیو پوٹینشل گریڈینٹ کے اکول ہوا کرتی ہے الیکٹرک فیل انٹینسٹی یہ نیگٹیو پوٹینشل گریڈینٹ کے برابر ہوتی ہے نیگٹیو کا سائن شو کرتا ہے کہ الیکٹرک فیل کی ڈریکشن الیکٹرک فیل کی ڈریکشن ڈیکریزنگ پوٹینشل کی جانب ہے نیگٹیو کا سائن یہ شو کر رہا ہے سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ ساری ایکیو پوٹینشل سرفیسز ہیں جیسے ایسے ہم چار سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہم نے پڑھا کہ سنگل چار کی وجہ سے پوٹینشل کا فارمولا یہ ہوتا ہے وان اور فور پائی اپسلان نارٹ کیو اور آر تو وی اور آر انورسٹی پروپورشل ہیں جیسے ایسے چار سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے وی کم ہوتا جاتا ہے تو یعنی اس ایکیو پوٹینشل سرفیسز پہ وی کی ویلیو زیادہ ہوگی اس پہ کم ہوگی اس پہ کم ہوگی اس پہ کم ہوگی یعنی جیسے ایسے ایدھر جائیں گے وی کم ہوتا جائے گا اور الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن ایدھر ہی ہے یعنی الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن ادھر ہے جہدھر پوٹینشل کم ہو رہا ہے وولٹیج کم ہو رہا ہے تو نیگٹیو یہی بات شو کرتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن ادھر ہوتی ہے جہدھر وولٹیج یا وی یا پوٹینشل کم ہو رہا ہو تو یہ گریڈین کا ریلیشن ہم یوں بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ ابھی ہم نے فارمولا پڑھا کہ dv is equal to minus e dot dr اسے equation number one کہہ لیں تو سٹوڈنٹ یہ جو ویکٹر فار میں اگر ہم لیں تو e کے تین کمپوننٹس ہوں گے e x i hat plus e y j hat plus easy k hat اور یہ جو ہمارا ڈی آر لینڈ سیگمنٹ ہے یہ ہوگا d x i hat plus d y j hat plus d z k hat تو یہ دونوں values ہم equation one میں put کر دیں گے تو d v کی value بنے گی minus ویسے آ گیا e x i hat plus e y j hat plus e z k hat dot dot d x i hat plus d y j hat plus d z k hat یہ دیکھیں گا یہ scalar product ہے تو یہ i dot i one j dot j one اور k dot k بھی one ہوگا یہ بنے گا minus e x d x d x اور minus e y d y اور minus e z d z یہ ہو جائے گا d v یہ equation number